اے ایف این ایس جوائننگ لیٹر یہ ویڈیو میں سپیشلی اے ایف این ایس جوائننگ لیٹر پر ہی بنا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ قیسٹنز آ رہے ہیں کہ جوائننگ لیٹر ہمیں کب ملے گی اور کس کو ملے گی کیونکہ لاسٹر کے جو کنڈیڈیر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیکل تو کلیر کیا تھا لیکن پھر بھی ہمیں جوائننگ لیٹر نہیں ملی کچھ کو لگتا ہے کچھ کنڈیڈیرز کو یہ بھی لگتا ہے بلکہ کچھ لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ آرمی نے اپنے لوگ پہلے سے لی ہوئی ہوتے ہیں اور ویسے ہی ہمارا ٹائم ویسٹ کرتا ہے تو یہ سارے ڈاؤٹس ہیں کنڈیڈیرز کے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو میں نے سوچا میں ایک ویڈیو بنا ہوں جس میں آپ کے یہ سارے ڈاؤٹس کو کلیر کیا جا سکے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا یہ ڈاؤٹ کلیر کرنا چاہوں گی کہ آرمی اپنے لوگ نہیں سیلیکٹ کرتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد میں آؤں گی اس بات پر کہ آپ کو جائننگ لیٹر کب ملے گی اور کس کو ملے گی دیکھیں میں لاسٹ یر کی ایکزیمپل سے میں نے کھئی بار اپنی ویڈیوز میں اپنے فیس بک گروپ میں بتایا ہوا ہے کہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا کہ آرمی نے پہلے کھنڈیڈیٹس لیے ہوتے اپنے آرمی بیکگراؤن سے اس طرح کچھ نہیں ہوتا لاسٹ یر کیا ہوا تھا کہ ایک کھنڈیڈیٹ تھی وہ بلکل بھی ان کی آرمی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا کوئی بھی آرمی بیکگراؤن سے ان کا کوئی بندہ نہیں تھا دوسری سائیڈ پر جو کھنڈیڈیٹ تھی ان کا فادر بھی آرمی میں تھا اور ان کے جو مامو تھے وہ بھی آرمی میں تھے لیکن میڈیکل ہونے کے بعد جن کا آرمی کا بیکگراؤن تھا وہ والی کھنڈیڈیٹس ہوتی نا ان کی نی نوکنگ میں وہ انفٹ ہو گئی اور جو گاؤں والی لڑکی تھی کھنڈیڈیٹس تھی جس کا کوئی بھی آرمی بیکگراؤن سے کوئی بھی آرمی سے نہیں تھا تو وہ سیلیکٹ ہو گئی تھی مطلب ان کا سب کچھ کلیر بھی ہو گیا تھا اور ان کو جائننگ لیٹر بھی ملی تھی تو چلیں اب ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں میں بالکل سٹارٹ سے سمجھانے لگی ہوں بالکل سٹیپ بائی سٹیپ تو سب سے پہلے آپ کی انیشل ہوتی ہے پھر انیشل میڈیکل ہوتا ہے پھر اس کے بعد میڈ بنتی ہے پھر انٹرویو کے لیے آپ کو بلائی جاتا ہے پھر جب انٹرویو جن کنڈیڈیٹس کا کلیر ہوتا ہے اسی دن ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سی ایم ایس میں اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں تقریباً ٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹین ڈیز لگتے ہیں ٹو ویڈ سکت لگ جاتا ہے ٹائم جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور آپ فٹ ڈیکلیر کی جاتی ہے یہ میڈیکل اور جب آپ کا میڈ بنتا ہے اس میں تقریباً ایک منت لگ جاتا ہے تو پھر آپ کے اورعال پرفومنس کو دیکھتے ہوئے آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے فائنل میڈیکل میں جو سٹیڈن فٹ تھے انہوں نے سب کچھ کلیر کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سارے کنڈیریرز کو جوئننگ لیٹر ملے نہیں اورعال پرفومنس آپ کی دیکھی جائے گی اس میں پھر آپ کی فائنل میڈٹ بنتی ہے پھر آپ کی جو بس میڈٹ میں آگئی فائنل میں تو ان کو جوئننگ لیٹر ملتی ہے ٹیک ہو گیا جوئننگ لیٹر سب کو نہیں ملتی ایک بار میں پھر بتا رہی ہوں کہ جوئننگ لیٹر سب کو نہیں ملتی اگر آپ نے فائنل میڈیکل بھی کلیر کیا ہوگا تو بھی آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کو ملے اورعال پرفومنس کو دیکھتے ہوئے اس کے بیس پر ہی آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے اور جوئننگ لیٹر پر میں بہت دیٹیل میں ایک ویڈیو بنانے والی ہو جس میں یہ کس طرح آپ نے فیل کرنا ہے اور کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اپنے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے میس میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے سے پتا ہونے چاہیے جو مطلب ڈیلی یوز میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سارے میں بہت ایک لسٹ بناؤں گی اور سارے آپ لوگوں پر ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ فائنل میڈیکل پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ بہت میں نے ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہے کہ اس میں کتنے آپ کے ڈیسٹ ہوتے ہیں کتنے آپ کے پیسے لگنے جائے گا سب کچھ آپ کو پتا چل جائے گا اس سے اور اس کے علاوہ یہ میرا فیس بک گروپ ہے اور پیج بھی ہے یہ میرا گروپ ہے اگر آپ میں کسی نے جوائن کرنا ہے تو آپ بالکل آکے جوائن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ڈیلی کچھ اے ایف این ایس انٹرویو ایکسپیرینس بھی ملتی ہے اور اے ایف این ایس ریلیٹڈ سب کچھ آپ کو اسی گروپ میں ملتی رہتی ہے تو اگر آپ میں اسے کسی نے جوائن کرنا ہے تو شکریہ